یہ بہت ہی زبردست میجکل ہیئر روئیل بالوں کی گروتھ کو بھی بڑھائے گا بالوں کو گرنے سے روکے گا بالوں کو چاہے وہ لمبے گھنے اور مضبوط بنائے گا السلام علیکم ایبریون ڈس اس میٹ آئی تیشن ایمن کیسے آپ سب لوگ ممید کر جن سب لوگ ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک مائی چینل اور ویلکم بیک تو انہذا ویڈیو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لئے جو کہ اپنے بالوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے جن کے جو ہے وہ بالوں کی گروتھ نہیں ہو رہی یا بہت زیادہ ہیئر فال کا ایشو ہے بہت زیادہ بال جو ہے وہ گر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو ان لوگ کے لئے میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی زبردست ہیئر آئل کی ریسپی یہ جو ہیئر آئل ہے یہ نہ صرف آپ کے جو ہے وہ ہیئر فال کو روکے گا بلکہ اس کے استعمال سے آپ لوگ کے جو بالوں کی جو گروتھ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوگی اتنا زبردست یہ ہیئر آئل ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کے بال جو ہے وہ لمبے بھی ہوں گے گھنے بھی ہوں گے اور مضبوط بھی ہوں گے اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ خود جو ہے وہ اپنے بالوں میں واضح دیکھ سکیں گے اس کے اتنے امیزنگ ریزرٹس ہیں اس ہیئر آئل کو بنانا بہت زیادہ سان ہے میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل اس کا طریقہ شیئر کروں گی کہ اس کو کس طرح سے بنانا ہے کس طرح سے استعمال کرنا ہے تو اس لئے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک دھیان سے ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کا کوئی بھی سٹیپ نہ مسنا ہو اور آپ کو اس اوئل کے بہت ہی امیزنگ اور بیسٹ ڈیزرٹس میر سکیں تو چلے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میجکل ہیئر آئل کو بنانا کیس طرح سے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نیو ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو جنہیں دیکھتے ہیں کہ اس اوئل کو بنانا کیس طرح اس اوئل کو بنانے کے لئے سب سے پہلا انگریڈینٹ جو ہمیں چاہیے وہ ہے آملہ آملہ میں وائٹامن اے سی اور انٹی اکسٹینٹس پائے جاتے ہیں یہ سب آپ کے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائندہ مند ہے آملہ جو ہے یہ بالوں کی گروت پڑھاتا ہے اور بالوں کے گرنے کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ آملہ جو ہے یہ بالوں کے لئے بہترین غزہ ہے یہ بالوں کی خوشکی کو بھی دودھ کرتا ہے بالوں کو سٹرونگ بناتا ہے ہیرز کی گروت کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے سیکنڈ نمبر پر جو انگریڈینٹ ہمیں چاہیے وہ ہے ریٹھا ریٹھا جو ہے اس میں آئرن پائے جاتا ہے ریٹھا بالوں کو خوبصورت صحت مند اور چمکتار بناتا ہے ریٹھا بالوں کو نرم بھی کھٹتا ہے سوفٹ اور سموتھ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے سر سے خوشکی کو دور کر کے سر کی جلد کو سکون بخشتا ہے بالوں کو شائنی بناتا ہے بالوں کو ہیلدھی رکھتا ہے ان سب کی کتنی کتنی قوانٹی ہمیں چاہیے ہوگی وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی ریٹھا میں جو ہے وہ سیٹس بھی پائے جاتے ہیں آپ نے جو ہے وہ ان کے سیٹس نکال کر اس کا جو پر والا چلک ہے ہم نے صرف وہی یوز کرنا ہے اس کے علاوہ ریٹھا جو ہے یہ بالوں کی فریزینس کو بھی کم کرتا ہے بالوں کو سلکی بناتا ہے ریٹھا میں سے کچھ اس طرح سے بیچ نکلتے ہیں سارے بیچ میں نے نکال کر الگ کر لیے ہیں تھرڈ نمبر پر جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے سیکہ کائی سیکہ کائی لمبے اور چیتمند بالوں کو فروک دینے کے لئے استعمال ہوتی ہے وائٹمانز اور انٹی اکسٹینٹ سے بھرپور ہوتی ہے سیکہ کائی جو ہے وہ سر میں سکرپ میں بلڈ کی سرکولیشن کو بڑھاتی ہے بالوں کو لمبا کرتی ہے اور بالوں کو گرنے سے روکتی ہے اس کے علاوہ یہ سر سے خشکی کو دور کرتی ہے ڈینڈروف کو ختم کرتی ہے سیکہ کائی میں بھی بیچ ہوتے ہیں آپ نے اس کے بھی سارے بیچ ہے وہ نکال کے لگ کر لینا ہے اور اس کا بھی جو چھلک ہے ہمیں صرف وہی چاہیے فورتھ نمبر پر ہمیں چاہیے میتھی دانا میتھی دانا جو ہے یہ پروٹین میں ریچ ہوتا ہے اس میں وائٹمانز میرولز اور انٹی اکسٹینٹس پائے جاتے ہیں یہ بالوں کی گروتھ کو بھی پرموٹ کرتا ہے اس کے علاوہ سکیلپ میں بلڈ کی سرکولیشن کو بڑھاتا ہے ہیر فولیکلز کو نریش کرتا ہے بالوں کو گرنے سے روکتا ہے ہیر فولز پچھاتا ہے بالوں کی ڈرائنیس اور فریزنیس کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈینڈروف کو کنٹرول کرتا ہے بالوں کو سلکی سوفٹ اور سمووٹھ بناتا ہے یہ چاروں انگیڈینٹس بالوں کے لیے میجی کے طور پر کام کرتے ہیں یہ جو ایک نیچرل کنڈیشنر کے طور پر کام کرتے ہیں بالوں کو ٹینگل فری رکھتے ہیں سمووٹھ بناتے ہیں جو گرم ہو جائے تب اس میں تین چمنچی میتھی دانا کے شامل کرنے ہیں تین چمنچی اس میں ریٹھا کے شامل کرنے ہیں تین چمنچی اس میں آملہ کے شامل کرنے ہیں اور تین چمنچی اس میں سیکا کائیل کے شامل کرنے ہیں ایک لیٹر میں نے تیل لیا ہے یہاں پر سرسوں کا اس میں میں نے جو سب کے تین تین چمنچ شامل کر دیئے ہیں اور اس کو جو پکانا ہے اس اوائل کو تب تک پکانا ہے جب تک ان سب چیزوں کا کلر چینجنا ہو جائے ان کو بلیک ہونے تک پکانا ہے ان سب کا کلر چاہے وہ بلیک ہو جائے گا آئل بھی کلر چینج ہو جائے گا تک تک جو ہے وہ ان چیزوں کا پکانا ہے جب تک ہمارا آئل بن کے تیار ہو رہا ہے تب تک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہیئر فول کی کیا وجوہات ہیں کس وجہ سے ہیئر فول ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ریزنز ہیں ایک تو یہ کہ یہ آپ کی کیئر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ باروں کی کیئر کی سان سے کر رہے ہیں دوسرا یہ یہ آپ کی ڈائیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لائف سٹائل پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا لائف سٹائل کس طرح ہے آپ کی ڈائیٹ کس طرح کی آپ ہیلدی ڈائیٹ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں بعض دفعہ جو ہوتا ہے کہ آپ کی ڈائیٹ پر اوپر نہیں ہوتی اور یہ نیوٹرین کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے آپ کو جس کی وجہ سے ہیئر فول ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی میڈیکل کنڈیشنس ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ہیئر فول ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی ڈائیٹ پر نہیں ہے بہت زیادہ سٹریس ہے سٹریس کی وجہ سے بھی ہیئر فول ہوتا ہے سٹریس کی وجہ سے آپ کی ڈیسٹرپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہیئر فول کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کچھ ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں بالوں کی کیئر کے حوالے سے اپنی سٹریس کی وجہ سے دریئروں کے ایسکے کے ساتھ سے ہلا ہے بالوں کی وجہ سےاھیر ہوا میں بھیکہیے فول ہوتے ہیں اور بھی جو ہفتے ہیں اس کے علاوہ بالوں کو زیادہ دیتا ہی کوئی سٹرولپ کا رکھتے ہیں یا پھر گیز کو بہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بالوں کی önجہ سے بھی ہوا نہیں رکھتی بہتا ہزار ہوتا ہے جس کے وجہ سے بالوں کی مزور ہوتا ہے اور ہیئر فول شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا مین ریزن ہے آپ کی ڈائیٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ڈائیٹ پروپر نہیں ہے اس میں میں نے اس پر الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ کی کس طرح کی ڈائیٹ ہونی چاہیے اگر آپ چاہیں تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک مینچن کر دوں گی اس میں میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو جو بتایا ہوئا ہے کہ آپ کی کس طرح سے ہیلتی اور پروپر ڈائیٹ ہونی چاہیے کس نیوٹرین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ ہیل فول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ چاہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آئیل ہمارا بن گیا ہے اس پوائنٹ پر جب یہ ساری چیزیں جو ہے بلیک ہو جائیں ٹھیک ہے اور آئیل کا کلر بھی چینج ہو جائے تب آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے اور آئیل ہمارا تیار ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ بوٹل میں ڈال لیں گے آئیل میں سے ان سب چیزوں کو چھان کر الگ کر لینا ہے اور آئیل کو جو ہے وہ سٹین کر کے الگ سے بوٹل میں نکال لیں گے یہاں پر میں نے ایک بوٹل لے لی ہے اور اس میں جو ہے میں آئیل کو دوبارہ سے سٹین کر رہی ہوں تاکہ اس میں جو بھی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز رہ گئے ہیں چیزوں کے وہ بھی اچھی طرح سے نکل چاہیں اور آئیل چاہیں ہمارا صاف ہمارا تیار ہو چاہیں تاکہ وہ اس لیے بالوں میں اپلائے ہو سکے آئیل کو چھان کر ایک بوٹل میں الگ کر کے نکال لیا ہے اب اس میں جو ہے وہ ایک کپ آپ نے کوکنٹ آئیل یعنی کہ ناریل کا تھیل شامل کر دینا ہے کوکنٹ آئیل جو ہے وہ بالوں کی کروٹھ کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے یہ بالوں کو شائنی بھی کرتا ہے اور بالوں کی کروٹھ کو بھی پروموٹ کرتا ہے اور یہ ہمارا بہت ہی زبردست میجکل ہیر آئیل تیار ہو چکا ہے جو کہ بالوں کی کروٹھ کو بھی بڑھائے گا اور بالوں کو جو ہے وہ گرنے سے بھی رکے گا ٹھیک ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ خود کی فرنس دیکھیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ کتنے اچھے ریزارٹس ملتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس ہیر آئیل کو اپلائے کس طرح سے کرنا ہے چلیں جی ہمارا میجکل ہیر آئیل بن کے تیار ہو گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس ہیر آئیل کو اپلائے کس طرح سے کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح سے اس کا مساج کرنا ہے بالوں کی لیند پر بھی آپ لگا لیں بالوں کی جڑوں میں بھی اچھی طرح سے مساج کر لیں اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ دو گھنٹے تک چاہیں وہ اوئل لگا رہنے دیں یا پھر آپ چاہیں تو اوور نائٹ ساری رات بھی لگا رہنے دے سکتے ہیں اور سبورٹ کے جو ہے وہ ہیرز کو واش کر لیں شیمپو جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ جو ہے زیادہ کیمیکل والا یوس نہ کریں کوئی ہلکا سا شیمپو آپ استعمال کریں جو ارگانک ہو تاکہ بات جو ہے وہ زیادہ ڈیمیج نہ ہوں اس طرح سے آپ نے یہ ہیر آئل کا استعمال کرنا ہے ہفتے میں دو دفع یہ ہیر آئل آپ لگا سکتے ہیں ایک اور چیز آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ شیمپو کا بہت زیادہ استعمال نہ کریں ویک میں دو دفع ہی شیمپو کیا کریں یا پھر ایک دفع شیمپو کر لیا کریں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اس طرح اس ہیر آئل کو یوس کرنا ہے اور کم سے کم ٹو منس تک آپ اس کو لازمی یوس کریں اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ریزرٹس ملیں گے اس کے بیسٹ ریزرٹس ملیں گے بلکہ جب آپ یوس کرنا شروع ہوں گے تو تب ہی آپ کو ڈیفرنس پتہ لگنا شروع ہو جائے گا لیکن جس طرح آپ جو ہے وہ اس کو یوس کریں گے ریگولر یوس کریں گے اس سے آپ کو جو ہے وہ اس سے اور بیٹر ریزرٹس مل سکیں گے ٹھیک ہے تو امید ہے آج کی ویڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور میرے جنال کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا پرس کرنا نام بھولے کا تاکہ میری ویڈیو سے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تھانکیو سو مچ پر ووچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ